لوٹ کر آنے والوں کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں یہی آپ کے رب کریم کا بھی طریقہ ہے کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے پر تعلق نہیں رکھا جا سکتا تکلیف اگر روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مدعوہ کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک ہماکت ہے فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں اور آپ کو اجنبی بن کے کھٹکانے پڑیں بابا جی کہنے لگے محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی کوئی بینا دیکھے عویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے بات تو نسبتوں کی ہے ورنہ حجرہ اسفت بھی ایک پتھر ہی تھا اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھتا مرد نگاہیں نیچی نہیں رکھتا عورت حجاب نہیں لینا چاہتی اور دونوں کو تلاش عزت کی ہے جس جس نے جس جس کے ساتھ برا کیا وہ شخص آپ کو روشنی کے وعدے کر کے تاریکی کی طرف لے گیا وہ کبھی معاف نہیں اس نے کہا وہ صبح توبہ کرے گا وہ سویا مگر اس کی صبح نہ ہوئی جس دروازے سے شک اندر آتا ہے محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے جب کسی چیز سے خطرہ محسوس کرو تو اس سے بھاگو مت اس کا سامنا کرو کیونکہ خطرہ خوف سے بہتر ہے کسی کو عزت دینے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی بات پوری توجہ سے سنیں زندگی میں انسان کو صرف اپنوں کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے اور جب پتا چل جائے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں تو ان کو کھونے کا ڈر بھی چلا جاتا ہے جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی کسی نے بزرگ سے پوچھا انسان کے کتنے عیب ہوتے ہیں جواب دیا بے شمار ہیں لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے پوچھا کون سی جواب ملا زبان پر کابو ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باہیا اور پردہ دار ہو مگر خود اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تصمے باندھنے ہوں دنیا تماشائے فریب ہے اور لوگ فریب کے جال میں فسے ہوئے تماشائی عورت کو کبھی کم نہ سمجھو مرد کی اونچی آواز اسے ڈرہ دھمکا کر چپ کروا سکتی ہے مگر عورت کی خاموشی مرد کی بنیادیں ہلا دیتی ہے